وارل کپ دو ہزار تائیس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کٹ کیسی ہوگی اس کے حوالے سے آج ہونے جا رہی ہے رونمائی اس کے اوپر بات کریں گے جبکہ بابر آزم کی نئی دوست کے سوشل میڈیا پر چرچے ہیں جس کا اعتراف خود بابر آزم نے کیا اس کے حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبکہ مہنگی بجلی نے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے وہ فیصلہ کیا ہے اس کے پر بات کریں گے جبکہ جیمز نشم نے دورہ انگلین میں اپنی ٹیم کو دورہ نے ٹور ہی چھوڑ دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ تمام چیزیں اس ریپورٹ کا حیثہ بنائیں گے اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ورل کپ دو ہزار تائیس جس کے لیے پاکستان ٹیم کی کٹ کی آج رونمائی ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کٹ ہے یہ گرشتہ ورل کپ سے مختلف ہوگی اور ویسے دیکھا جائے اب تک جتنے ورل کپ کھرے گئے ہیں اس میں نائٹی ٹو کی جو کٹ ہے وہ شاید پاکستان ٹیم کی فتح کی وجہ سے یا ویسے ہی تاریخی اور سب سے زیادہ پسند کی جانے والی کٹ سمجھی جاتی ہے اس کے علاوہ نائٹی نائن کی کٹ جس میں پاکستان ٹیم کے جو پریڈ سے سینے پر ایک بڑا سا ستارہ بنا ہوا تھا اور پاکستان ٹیم نائٹی نائن کے ورل کپ کا فائنل کھلنے میں بھی کامیاب رہی تھی وہ کٹ آج بھی پسند کی جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو باقی ایونٹس ہیں گو کہ دو ہزار گیارہ کی کٹ اچھی تھی لیکن زیادہ پسندگی کی نگاہ سے ہمیشہ ہی دو ورل کپ نائٹی ٹو اور نائٹی نائن کو دکھا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ورل کپ دو ہزارتائیس کی کٹ کیسی آتی ہے اور شایقین کرکٹ اس کو کیسا پسند کرتے ہیں کتنا پسند کرتے ہیں دو بج کر پینٹالیس منٹ پر آج چیئرمن پی سی بی زکاہ شرف جن کا اپنا فیوچر شدید خطرے میں ہے آج وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کٹ کی رونوائی کریں گے لاہور کے کذافی اسٹیڈیم میں اور اس کے علاوہ زکاہ شرف نے پاکستان ٹیم کے ایک بار پھر نمبر ون بننے کی وجہ سے ٹیم منجمنٹ اور تمام کھلاریوں کے لیے دس دس لاکھ روپے نام کا بھی اعلان کیا ہے اور اس کے حوالے سے بھی آج وہ اپنے خیالات کا اضار کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹیم کے ساتھ جڑتے ہی ان کی جو قسمت ہے یا ٹیم کی قسمت ہے وہ بدل جاتی ہے جس طرح انتخاب عالم پاکستان ٹیم کے کوچ تھے یا منجر تھے تو پاکستان نے نائٹی ٹو ورلڈ کپ جیتا پھر دوہزار نو کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتا تو اس طرح مکھی ارثر کے دور میں پاکستان ٹیم عالمی نمبر ون ٹی ٹوئنٹی ٹیم بنی اور اب انہی کے دور میں پاکستان ٹیم ونڈے فارمیٹ کے بھی ٹاپ ٹیم بنی ہے جبکہ مکھی ارثر ہی کے دور میں پاکستان ٹیم ٹسٹ فارمیٹ کے بھی نمبر ون ٹیم بنی تھی جب مس بولہ کیپٹن تھے تو تینوں بار جو کوچس سے وہ مکھی ارثر ہیں لگتا ایسا ہے کہ ان کا پاکستان ٹیم کے ساتھ جو لک ہے وہ زیادہ ہی چلتی ہے اور امید ہے کہ وہ اس بار پاکستان کو ورلڈ کپ دوہزار تائیس جیتوانے میں بھی کامیاب رہیں گے جیسا کہ آئیس سی چیمپنن ٹرافک دوہزار سترہ انہی کی قیادت میں پاکستان ٹیم نے جیتی تھی تو اب آگے بڑھتے ہیں بابا رازم کی نئی دوست کے چرچے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور بابا رازم نے جیسے ہی ٹوئٹ کیا کہ میں نے ایک نئی دوست بنائی ہے اور ایک روز پہلے ہی ان سے دوستی ہوئی ہے تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت اچھا ہے میں گویاں ہوئی لیکن جب یہ چیز سامنے آئی کہ ان کی جو نئی دوست ہے وہ ان کی ایک بلی ہے جن کے ساتھ اس نے پالا ہے اور دو نئی دوستی کی ہے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں فرصت کے علمات میں اور بابا رازم کی نئی دوست سوشل میڈیا پر خاصی زہر بیعث رہی لیکن بہت سارے لڑکیوں کی یقیناً دل بھی ٹوٹے ہوں گے کیونکہ بہت ساری جو فینز ہیں وہ بابا رازم کو کسی اور نگاہ سے پسند کرتی ہیں جس طرح کے کچھ لڑکے ہیں وہ فینز کی طور پر پسند کرتے ہیں لیکن کچھ کی جو خواہش ہوتی ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے ان کے دل یقیناً ٹوٹے شروع میں ضرور ہوں گے لیکن اب ان کو تسلیح ہوگی ہوگی کہ وہ کوئی ل بڑکی نہیں بلکہ ایک بلی ہے تو اب آگے بڑھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے مہنگی بجلی کی وجہ سے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے جہاں پاکستان کا عام شہری بجلی کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اسی مہنگائی نے اور مہنگی بجلی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی بڑا اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ سولر پینل لگایا جا رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بجلی سے جو بل ہے وہ ختم کرن کے لیے بہت بڑا پلانٹ لگایا جا رہا ہے ایون کے پی سی بھی کوشش کر رہا ہے کہ فیڈ لائٹس جو ہیں وہ بھی سولر پینال پر چلیں لیکن اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو خرچہ بہت کنا پڑے گا کیونکہ فیڈ لائٹس کا جو بیک اپ بنانے کے لیے جو بیٹریاں ارکھنی پڑتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کے لائف بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے اس لیے ان کو چاہیے کہ جو دن کے وقت میں جو بھی دفتری معاملات ہوتے ہیں باقی ان کے لیے سولر صحیح ہے لیکن رات میں اگر بیک اپ بنانے کی کوشش کریں کہ سال میں تین سے چار میچ ہوتے ہیں گیرونڈ پر اور اس کے لیے پورا سال آپ کی بیٹریز کا جو زیاہ ہو سکتا ہے کیونکہ رات کے اوقات میں عموماً یہاں پر کوئی ایسی ایونٹس نہیں ہو رہے ہوتے لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے میچے سے ہیں یا دیگر میچس ہیں ان میں کام آ جائیں لیکن انٹرنیشنل میچس کے لیے میرے خیال میں صرف دن کا ہی بیک اپ بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ پھر مسائل جو ہیں وہ جو اخراجات ہیں وہ بڑھ جائیں گے اور زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوگا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس منصوبے پر قبض عمل ہوتا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں انگلینڈ کے آل اونڈرز جیم نیشن نے دورہ انگلینڈ میں اپنی ٹیم کو چھوڑ دیا ہے واپس جا رہے ہیں اپنے وطن اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پہلے بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹیم ان کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ ہسمنٹ کا ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور نیزیلینڈ کرکٹ بوٹ نے بھی جیم نیشن کو فری کر دیا ہے ان کی جگہ کوئل میکنچی کو ان کے متبادل پلیئر کے طور پر اسکوارڈ میں شامل کر لیا ہے انگلینڈ اور نیزیلینڈ کے درمیان جو ٹی 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 سٹیز ہے وہ بوجھ سے چیسترلی سٹریٹ میں شروع ہو رہی ہے یہ ایک کانٹے دار سریز ہوگی دونوں ہی ٹی میں جو ٹی 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 فارمیٹ کی اہم ٹی میں ہیں ایونکہ نیزیلینڈ نے حالی عرصے میں شاندار کھیل پیش کیا ٹیسٹ چیمپنشپ بن چکی ہے چیمپن بن چکی ہے اس کے علاوہ ان کی ونڈے فارمیٹ میں کارکرگی بہتر ہے انگلینڈ کی بات کریں تو وہ ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے دونوں فارمیٹ کی چیمپن ٹیم ہے تو دونوں ہی ٹی میں شاندار ہیں اس سریز میں شائقین کرکٹ کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے اور ایک کانٹے دار سریز شائقین کرکٹ کی منتظر ہے